بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اویزر ٹو او سمول پلینٹ یہ سیکنڈ پلی ہے فرسٹ یر انگلیش بک تھری میں اس کے میں نے ٹوانٹی تھری کوسٹنز کے آنسر تیار کیے ہیں جو کہ کوشش کیا میں نے ایزی وی میں ہوں اور ہر طرح کے سٹوڈنٹس کے لیے یہ فائدہ مند ہے پہلی ویڈیو جس میں بارہ کوسٹنز ہیں اس ویڈیو میں پیش کیا جائیں گے باقی کوسٹنز دوسری ویڈیو میں ہیں جس کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکریپشن باکس میں دے دوں گا ان ڈرامات پر اور بھی ویڈیوز آئیں گی سینونمز پر اور تھیم کیا اس کی کمپلیٹ تیاری ہوگی لیکن فلحال یہ ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ ابھی ایکزام میں اپیر ہونا چاہتے ہیں سٹوڈنٹس آنسر کو آپ نے 3 to 5 لائنز میں لکھنا ہوتا ہے اور یہ مٹیریل اتنا ہے کہ یہ 4 to 5 لائنز میں آ جائے گا سٹوڈنٹس آنسر کو آپ اس طرح the earth بھی لکھ سکتے ہیں اور the earth لکھتے ہوئے small e بھی لکھ سکتے ہیں اور اکیلا earth capital e کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور اکیلا earth small e کے ساتھ بھی ڈیوز کیا جا سکتا ہے یہ لفظ انگریز اس کو خریٹان پڑھتے ہیں خریٹان tourist سارے آنسرز کو میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی primitive immortal یہ میں نے دو questions کو ملا کر ایک تیار کیا ہے ان میں سے کوئی بھی question آ جائے تو آپ اس کا جواب یہ والا آنسر لکھ سکتے ہیں وائلنس سیویلائزیشن جینرل پھاؤرز تو بار بار میں اپنے چینل پر بتا رہا ہوں ویڈیو کی تلفظ میں ویریشن آپ فیڈ کر سکتے ہیں تو یہ اکسورڈ advanced learner dictionary میں جو تلفظ دیا گیا ہے اس کے مطابق میں کوشش کرتا ہوں بولنے کی یا cambridge اور longmond میں بھی یہی تلفظ ہے what is the theme of crouton's study what information does crouton have about the planet earth what is the hobby of crouton what is crouton's revelation findings about the spaceship یعنی spaceship کے بارے میں ہمیں کیا پتہ جلتا ہے سارے سوالات کو mix کیا ہوا ہے سٹوڈنٹس ویڈیوز کا سلسلہ چلتا رہے گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں meet you in the next video